اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی ایک صاحب ہیں جن کا نام رومیوں ہے سوال بھیجتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا ہم کسی غیر مسلم کو خون دے سکتے ہیں یا نہیں یعنی کہ کسی غیر مسلم کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں اسی طریقے سے آگے لکھتے ہیں کہ بلڈ کیمپ میں بلڈ دینا کیسا ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے کسی غیر مسلم کو خون دینا ضرورت کے وقت یا اسی طریقے سے بلڈ کیمپ میں بلڈ ڈونیٹ کرنا ڈونیشن کرنا شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے کیا خون دینا چاہیے کسی غیر مسلم کو یا نہیں دینا چاہیے بلڈ کیمپ یعنی کہ بلڈ بینک میں خون جمع کرنا چاہیے یا نہیں جمع کرنا چاہیے ان دونوں مسئلوں پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یاد رکھئے گا کہ کسی بھی ضرورت مند کو اگر واقعے کسی کو خون کی ضرورت ہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اس کو خون دینا جائز ہے خون دے سکتے ہیں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو بشرت کے اتنا ضرور یاد رکھیں کہ جو خون دے رہا ہے خون دینے والے کو کوئی ضرر لاحق نہ ہو کوئی نقصان نہ ہو خون دینے کی وجہ سے مثلا اب ایک انسان اگر کسی کو خون دے رہا ہے لیکن یہ بھی خطرہ ہے کہ خون دینے کی وجہ سے یہ خود بیمار نہ پر جائے خود زیادہ بہت زیادہ کمزور نہ ہو جائے اگر ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ آپ خون دے دو آپ کے خون دینے کی وجہ سے کوئی مسئلہ آپ کو پیدا نہیں ہوگا آپ کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوگی تو آپ خون دے سکتے ہیں موٹی سی بات یہ ہے کہ خون اس وقت دینا جائز ہے جبکہ آپ کو کوئی ضرر لاحق نہ ہو آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے خون دینے میں کوئی حرج نہیں مسلم ہو غیر مسلم ہو دونوں کو خون دے سکتے ہیں ضرورت کے بعد رہا مسئلہ بلڈ کیپ کا بلڈ بینک کا تو لہٰذا اگر محض انسانی ہمدردی کی وجہ سے کسی نے بلڈ بینک قائم کیا ہے تاکہ وہاں سے ضرورت مندوں کو خون فراہم کر سکے یعنی کہ اگر کسی نے بلڈ کیپ اس وجہ سے قائم کیا ہے اس وجہ سے اس کو بنایا ہے کہ وہاں خون جو جمع کیا جا رہا ہے جو خون لیا جاتا ہے جو خون لوگ ڈونیشن کرتے ہیں وہاں جمع کرتے ہیں اس خون کو ضرورت مندوں کو دیا جائے تو یہ بہت اچھا عمل ہے بلکہ مستحسن عمل ہے لیکن اگر بلڈ کیپ والے جو ہیں وہ خون کو اگر فروخت کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہے باطل ہے اسلام کے اندر مذہب اسلام میں خون بیچنا خون کی خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے اگر کوئی بلڈ کیپ ایسا کرتا ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے بلڈ کیپ میں خون دینا جائز نہیں ہے لیکن اگر بلڈ کیپ بلڈ بینک صرف اس وجہ سے خون جمع کرتا ہے کہ وہ خون ضرورت مندوں کو دیا جا سکے اور بالکل فری مہیا کیا جا سکے یعنی کہ فری میں وہ خون دیا جا سکے جو ضرورت مند ہیں ان کو تو پھر ایسے بلڈ کیپ میں بلڈ بینک میں خون دینا جائز ہے اور اگر وہ آپ سے خون لیتے ہیں اور تھوڑی قیمت میں یا زیادہ قیمت میں خون بینچتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ آپ وہاں خون دے تو واضح ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصف ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن